موسیقی 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 اہی جکو کرداری نظریہ جے حوالے سا انہیں جی تمام گھنی اہمیت تھی اہی فکری نظریہ کے تو رپوئیتے اٹھائے ہوئیو چاکانت انسان بنیادی طورتے پہنجے کردار کے جے حوالے سا اگتے ودھائے تو یا عمل پیرا تھے تو انہیں جو تعلق فکر سا ہے سوچ سا ہے تھوٹس سا ہے اہی وہ تھوٹس ہوا سوچ کی ہیں تھی پیدا تھے انہیں جہاں سبب کہہ رہا ہیں انہیں جہاں بنیادی محرکات کہہ رہا ہیں فکری لیاز کا ماؤ جی لولی بار جی پہنی فکری تربیت کا اندر نظم جے انداز میں ہوا تخلیقہ ہے جہاں بارکھے سری حیاتی اتصا بکشے تھی انہیں جو تاں سبھائی اعتراف پکندو انہیں اگری حقیقت بھائے نرگو ماؤ جی لولی چاہے وہ جدید انداز میں جدید لیکل شیخیاز لکھے یہاں وہاں پہراری جی ماؤ جی کہ کتاب ماؤ لولی نہ ہی پڑی پر انہیں اندر ماں نکر اندر جی کے لفظ ہیں اوے لولی جو روپ اختیار کن پر بار جی فکری تربیت کرنے میں اوے بول تمام وڑی اہمیت رکھن تھا انہیں کھاں پہو کوڈانا 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 ماں بار جل ہے شائری جی انداز میں بن سٹن جی روپ میں ٹن سٹن جی روپ میں ماں جی باتانی کرن تھا ہوئے کوڈانا اب بار جی فکری تربیت کرن تھا لوک ادب جی لیاز کا لوک سنفوں بار جی تربیت میں تمام وڑو کرداراتہ کنتیوں پر شعوری توڑتے اسانیہ جی کے بارن جل ہے شائری آئین نصر میں لکھا در جی کے لکھا کہیں جن بنیادی توڑتے بار کے فکری شعور انہوں آونن سبنی لککن جے ابے جے جو نالو مرزا کلیچ بے گا ہے انہ کے نرگو شمس العلمان جو لکب بین علمن کے اسانیہ سامو آن جل اڈینو بیو پراؤنس ہو چاہتی اسانیہ بارن تے جے کونے جو کمہ ہے وہ سارا جو گوا ہے مرزا کلیچ بے گا نصر مرزا تائیں بارن عدب جو سفر جے فکری تربیت آئین فکری انداز میں اسان سبنی جے کردارن کے ٹھائے تو ہوتا ہے سامو کشن چند بے بس تمام سونا گیت دینا تمام خوبصورت نظم نے نا نصیر وقتن وقتن تمام سونا نظم تے پڑیا ان کے آور جائے نتیچ آیا پر نظم ان جے ہکڑے کڑے سٹھے میں ہکڑی کڑی سٹھے جی کہا ہے وہ بار جی فکری تربیت کا نڑا ہے ہتے ہیں ہوتاں کے پہنے مکالے میں ننڈڑی کڑی معصوم بارڑیا ہے انہیں جو گائل نظم آئے جی کو مو بارڑی کے اتے آنس پارٹ انہیں کے ریکارڈنگ جلا کراچی میں سی ہی وچھے آیا سی آقا کھان جے طرف آمارن جے گیتن جی ریکارڈنگ ہو جے اتے وہ بارڑی روئے پہ تھی بارڑی لائننڈی بھی اڈین ٹین سالن جی ظاہر بار سجو نہیں ہوں تو خوش ہوں دو آئیتے سب ان ساگڑ رات جو ان کے ماں کھا پہ وہ ماں کھا سوائے بار بیچین تھی دو آئیتے اتروں روئی پہ تھی تو منتظمین ہویا ہے خانوارا پریشان تھی ہے مکھے چیو بارڑی لینوں چینوں دا دی تاں ماں بھائیو اتاں یہ گھر میں جی کے سنڈڑا بڑا بہن تاں ان کے وہ ان سے کچھری کئی کچھری میں گیتنگو لکھے اچھے ماں سوچو اتاں کے پڑھنو یہ بار جی فطری تکازہ بار جی پہنجی نفسیاتی گرج تہت چکان تو بار پہنجے احساسن ای جذبن کے سمجھنڈڑ کے ای پہنجو سمجھے تو بار محسوس کرے تو تو وڈو جے کرے ہوں مونجی گال کے سمجھے تو تو پوئی بار بڑے جی گال کی سمجھے تو نہ تو بار کریں کون سمجھے تو مونکہ مرزا کلیش بیگ جی آتم کانی مہا داڑو سوڑو نسیر انہیں گال جی تصدیق بکند ہو داڑو سوڑو جملو جی داڑو بانا دعا ہے مرزا کلیش بیگ جی لکھن تھا سمجھے تو دعا ہے گھران تا دعا ہے سٹھا ہے اے اللہ مجھے اندر جے بار کے کنے وڈو تھیڑنا نی جاں چاکان تا بار درگوزرکان خوب جانے بار مرکی داڑی سونے انداز سا پہنجے چہرے دے مرکانے پہنجی گال بودھائن جانے تو بار بندے ورائے کھائے تو یہ بار جو جی کے فطری انہیں جی فطری انہیں جی نیچر آئے فطرت آئے انہیں فطرت کے جو کہ شائر سمجھن تھا انہیں گھرجن کے سمجھن تھا تو باران جی شخصیت دے انہیں جی شائری اثر انداز دے دی بارانو عدب ایتے ایسا ہوتا سندھ میں اسی خوش نصیب ہے ہوں جنہیں ایسا تاریخ ماضی این ہار جی ویجر تاریخ ایسا یہاں گاڑی تاریخ کے رسوں تھا تو انہیں میں باقا ہے دا باران جی لائے تمام گھڑوں لکھی ہوئے تمام گھڑی منت گئی ہوئی انہیں جی نتیجے میں ایسا ہنے جو ہکڑو نسل جو فصل پچی راستے تھو ایسا ہنے سامو اچھے تھو تو وہ آری بے نسل جی لائے لکھڑ جی میدان میں ایکڑی نئیک ہے پیدا کرے تھو اہی وہاں عملی طور تے ایسا ہنے حال میں موجود آئے اہی ایسا ہنے پندال میں موجود آئے ایسا ہنے پندال میں موجود آئے موسیقی 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 ظاہری طورتے تھے انہیں باڑی کے چپکران جلائے یا انہیں کہ پنجی ماں جی دوری کے وقتی طورتے انہیں کہ خوش رکھان جلائے یا کوشش ہوئی یا شعوری کوشش ہوئی انہیں شعوری کوشش نتیجہ یہ لکھتو جو باڑی نرگو ماتھ گئی آئیں خوشی ساں بچے نہیں اسانزہ رہی ہوتے کراچی میں پنجی ماں کا بغیر انہیں باڑی پہنچے آواز میں ایڈو سونے انداز ساں باڑی جی گال باڑی آواز میں تنہیں اثرائی تھی دیا ہے جنہیں باڑی انہیں کبول کند ہوا ہے اور انہیں میں ہوں تو سب گالی ہوں آم رواجی طورتے شہن جے بارے میں پر اکڑی اہم گالوی ماتھ کرے ہو پڑی سوتی ہے انہیں میں اکڑو تھاٹ ہے سمجھے نگال ہے اسا سمن کا آگے متعلق کرے سماؤں تھا یا ابیاز کرے سماؤں تھا تو وہ اسا جو سمن اسا کے نئی جاگ سانگر نئی روشنی اسا نئے صبح سانگر مکال ہوئے تھے لفظ بے لفظ پڑی بدھائیاں انہیں کہا بہتر متانکے انہیں مکال ہے جو سے دیو لبے لبا بدھائے انہیں اساں کے سبنی کے گرجے تو جی کے بارن جا جی کے ایسی لیکھک آئی ہوں سب ہی خاص کرے انہیں آنچان دیتے ہر لیکھک کے گرجے تو شعوری کوشش کرے تو پہن جے دور جے بارن جے لائے ضرور لیکھیں چھاکان تو انہیں یہی ذریعے اساں انہیں فکری تربیت کرے سکھو تھا انہیں جی نفسیات کے سمجھی سکھو تھا انہیں دور کے سمجھی سکھو تھا انہیں دور جی تربیت کرے سکھو تھا نہ تשות ہی دو کردار ہی نظریہ ہوں دو کردار اساموٹ تو روبیوٹ جی صورت میں روبیوٹ اساموٹے اساموٹر انگیگر چاہتر آپ launched جی جائے روبیوٹ والا نہیں دا نہ اسان جے اسانیہ ہی جگہ باران مجھے سامو جگہ باران جگہ نظر اچن پہا تھا جن بھٹائی کے برزبان یاد کہہ ہوا ہے ای باران اسانیہ جی جو فکر جیہ لگتی جیہ لگتی اپسدا میں بہترین نظم لکھیا جیہ کے پہ ریکارڈ بھٹیا نسابہ میں شامل تھا انہیں ہستی جو نالو ہے آیاز الطاف عباسی صاحب آؤ تا اللہ ٹونڈو پھر آئی ہوں دوستہ گھڑی کھن دل وند رہی ہوں انہیں جو شاعر الطاف عباسی ایسا پرنٹ میڈیا جو تذکر ہو کہیوں پہا کوئی ہکڑے لمحے میں جیہ کے الیکٹرونک میڈیا ہیں جنہیں ریڈیو پاکستان ہے یا پاکستان ٹیلویئن ریڈیو پاکستان انیس سو سٹھ کھا یہ معلومات جی گال ہے بارڑن جی باری جو پروگرام شروع کہہ ہو جیہ میں مصطفی قریشی صاحب جیہی معروف ہستی عددہ تھی ویہند ہو عددہ سائن جیہی سیت میں انہیں شریک تھی دو ہو بعد میں سرور بلو صاحب زائد کلبانی صاحب آئی پو آسان جی ٹھائیے جا پروڈیسر رہا پروڈیسر رہا پاکستان ٹیلویئن حارون رند صاحب روش انتارہ جیہی نالے سان جیہی سلسلہ شروع کہہ ہو انہیں ریڈیو این ٹی وی جیہی ساب جیہی پروگرام شروع تھیا تبارڈن جیہی لڈراما لکھ جن شروع تھیا نظم جیہی نساب میں ہا یا پو اسان جی عدل سمرے آیاز گل زلفکار سیال ابھی ان شائرن جیہی لکھیا ہوئے ریکارڈ تھیا شروع تھیا جیہی خود بھکڑو وڑو زبردست سرمائے وین سندھی لینگویئر ایتھارٹی جو انہیں سلسلے جو نہایت اہم کمی ہوئے تو ہنن بارانن گیتن جی انتھالوجی مصطفیٰ سولنگی ہے سا جیہی جیہی کنو جوان نادبی سنگت واروس آتی ہے انہیں مرتب کئے ہوئے جیہی شایت ہی چکو ہے گڑو گڑ موجہ ریڈیویں ٹی وی جا جا جے گیتن منتقب دبلی تھی چھنکے جو انوان سندھی لینگویئر ایتھارٹی جی پاران شایت یا لین جیہی گڑو گڑ مرزا کلیج پیگر جو علم جی دولت ڈاکٹر مخمور بخاری صاحب ہے جو مرتب کئے لہے آئین چھچا پیسہ بابا پائیوں سندھی ادبی بورٹ شائع کرائے ہو ہی کشن جند بیوست جا جا جے کی مٹریل پکڑیل نظمہ وہ مو کمپائل کیا جا جا دبی بورٹ تھا دبلی تھی چھنکے پروفیسر عبدالقفور محمد صاحب جن جے جے کوئی دار ہوا ہے سندھی لینگویڈ ایتھارٹی انہیں شائع کرائے ہو ہمیں جے کریں اسان جی عمروارہ دوستہ ویٹائن جن ریجائی گیتا بدا ہی حیرت تھی دیتا انتر منتر جادو جانتر بھنیوں پر رولی بار یہ دو حسین گیتا کہ شاید خبر نہ ہون دیتا ابراہیم گائے ہوئے پر یہ وہ اسان جی عظیم شاعر نیاز ہمائنی صاحب جو تحریر کہہ لہے مظفر حسین جوش صاحب جو گیتا ہے ڈسو نران لو کھیل یہ دو حسین نظم ہے تا ہوں پنڈ چاہیو تا ہی کتاب ہیتے اویلیب لین نہائی سستہ نہ گنتے پہنچے بار انجل اجی گفٹ کر خرید کرے ونجو تلک شاڑیتاں بیڑی ڈوڑے سندھوں نہ دیا میرے لبارو اجیب انجل جو سیناریو انجل مظفر حسین جوش یا آئے و پھوکنے وارو سید منظور نکوی صاحب جو نالو سین نظر انداز نہ تھا کرے سکو یہ سب ارا خوبصورت گیتا ہے جو دبلی تھی چھنکے میں موجود ہیں اسان جو پیارو میڈیا سان تعلق رکھندر یاسر کازی سائیں تے موجود ہے باہرانے دب جو ماضی حال انہیں تے پنجی مکالے جو اختصار وہاں جاڑو پیش کندہ اس نے جو نہایتی اہم انکہ پرسن پنجی شخصیت میں نہایتی جاتل سنیاتل شخصیت ہے مستقبل جل ہے یہ گرے نہایت نئے ممتاز مرزا جی صورت میں اسی انہ کی دسند آئیوں یاسر کازی مری مہربانی نسیس آئیں تاں جو آخری جملو مجلہ تمام وڑو عزاز میں کمپلیمنٹ آئے مہاں وہ نبیتی سگانت ہے نبیتان جو یہ جملو مجلہ یقین ان یادگار رہاں دو مو کجری ہیں اگ کج ہفتہ اگو بلکہ ایکڑی روزانی اردو اخبار میں ہفتے اور کولم مجھے چھپ گو آئے انہ میں مو کڑو کولم لکھے ہوئے ہو جہیں کولم جو ذکر انہ سان ریلیونٹ ضرور آئے انہ موضوع سان بھلے انہوں جو موضوع بودی تاں کی ہیں نا لگے تو شاید انہوں جو باران عدب سان تعلقوں نے مو انہ میں تنہیں سندھ لٹریچر فیسٹیول ٹو نو نو تھے ہوئے ہو تا مو انہوں میں سندھ لٹریچر فیسٹیول سمیت مو انہوں جو انوان رکھی ہو ہو لٹریچر فیسٹیول منقت کرنے والوں کے لیے چند گزارشات یا چند تجاویز اے اوہ کمی مکھے انہوں سمینار جو نالو جنہیں مو پڑے ہوتا ہے انہوں میں محسوس تھی دنیا بھر جو لٹریچر جو جنہوں سے ذکر کری ہوں تھا یا لٹریچر فیسٹیول جو جنہوں سے ذکر کری ہوں تھا یہاں پہ شاید گھنن مانو لے خبر ہو جاتے لٹریچر فیسٹیول جو رواج انڈو پاک میں وہ دیکھ ہے ہیدراباد جے کہا ہیدراباد دکن ہیدراباد لٹریچر فیسٹیول تھے ہندو آئے جے پور لٹریچر فیسٹیول تھے ہندو آئے انڈیا جے شہرن کا مختلف ہوتا ہوں شروع تھے ہوں سلسلو ماہ تے لٹریچر فیسٹیول میں بارانے ادب جی جائے تے ہرگز کون گالائیں دس پر انہ میں ہکڑو ہکڑی موسیجیسٹین ری نہیں تا انہ میں ہکڑو سیشن ہو جن گر جے جے میں سینئر رائٹرز نوجوان رائٹرز کی ابودھائیں تا وے فاورڈ سٹریٹیجی چھا ہو جے اندر پنجن سالن ڈہن سالن میں کیڑو ادب سان جے نوجوانے کے کھپے یا اوہو نسل جے کو بالک پنے ماں نوجوانیاں میں پیر پائنے واروہا انہ جلائے کیڑے کس مجے لٹریچر جی ضرور ہوتا ہے تمہا ایسا سب بھئی خاص طورت ہے ماں جہیں ایج گروپ میں آیاں اوہ جہیں میٹرکولیشن وارے مرحلے ماں گزرن پی آتا اور دورہ میں اکڑو کتاب ڈاڑو مقبول تھے ہوئے ہو وہ اسا جے دوست نورمان میمن چھپ رہا ہے ہو سندھی کا اکیڈمی پا رہا نوہا رستہ نہیں ہو رہا ہوں آئے وہ ڈاڑو مقبول انہیں کر رہتے ہو جو کیریئر کاؤنسلنگ سندھی میں شاید مانت ہو سمجھاتا ہے نیکھو پی رہے ہیں کو کتاب چھپے ہو جے تو امون جی نہ آئے لیا جو مقبول خبر کو نے تو یہ اکڑی اکڑو نوہ کتاب ہو جہیں جہاں اجتا ہی ایڈیشن سا جن تھا پیا اسا ہمیشہ بارانہ عدب ہو جے یا فکشن ہو جے یا شائری ہو جے یا نصر ہو جے انہیں جے ماضی حالتیں تک گیلے ہیں ہوتا پر اسا کڑے بھی انہیں تھا گئے لیا ہوتا انہیں جو مستقبل چھا ہجن گھر جے آجا چھا تھین دو جہاں انہیں ہی حالتیں اسا انہیں کے چھڑیوں سے ڈگر رہتے تو چھا تھین دو یہ اکڑو الگ بحث آئے یا یہ اکڑو موضوع آئے پر چھا ہجن گھر جے چھا سا انہیں کے پہنجے طریقے سا مولڈ نہ تھا کر سکوں یہ اکڑو داڑو سٹھو دلچسپ موضوع آئے جکہ صدر المعاشرہ آئے ہیں انہیں میں انہیں قسم جا بحث ہیں انہیں قسم جا موضوع زیر بحث انہیں ہیں اساں جنہیں ہنے وقت بارانے عدب جی نو ڈاؤٹ انہیں کو شک جی کا گنجائشی کو نہیں تو اساں انتائی غریب آئے ہوں بارانے عدب جی حوالے ساں تو انہیں میں اساں کے وی فارڈ سٹرٹیجی ضرور اساں کے مرتب دینی پہنجے جکو مو مکالو لکھو آئے ہیں تو تمام گھٹ بلکہ بینہ نہ آئے لکھو چاہ کانتا ہے خالد آزاد ڈاڑی اساں کے جامع تاریخ رہی چھ رہی ہے یہ نہ آئے تو انہیں تے کم نہ توتی سکے پر انہیں ساں یقیناً جکہ تاریخ ہے وہ بیک میرر آئے اساں کے پوئی تے نہارن بھی گھر جئے تو پویاں کیڑیوں کیڑیوں گاری ہوتیوں چند پر اساں کے حال ہیں مستقبلتے ودی کے نظر رکھنی آئے چاہ کانتا ہے اوہ نسل جکو انتخاب میں راحت مجھا بھائٹا یہ جوانت ہی داتا انہیں کے انہیں جی جکا پرسنالیٹی ڈیویلپمنٹ میں شخصیت جی تعمیر میں ایک ایڈن شہن جی ضرورت ہے اساں جنہیں ہوش سنبھالے اسے تھا اساں پہنجے گھر میں گلپ پھلائیں انہیں دوروں میں ایک سیریز ہوئی بارانن جی رسالن جی مختلف ایکڑو گلڑا رسالو نکرند ہوئے ایکڑو راندی کو رسالو جو سکندر سروان کرند ہوئے سرحان میکزین نکرند ہو جو پروانو سیوانی کرند ہوئے اخبار جی صفن جو یقیناً ذکر تھی چکا ہوں دو بارڑا کھنجا تارڑا حلال پاکستان میں صفو ہوں دو مجھے پہرین تحریر انہیں سو اٹھاسی میں جنہیں پنجے کلاس میں آیا تو انہ میں چھپی آئے پر منجو کیس ایکڑو ایکسپشنل کیس آئے ایڑو کیس ہر گھر میں ہو جو انگر جی چاہوڑا جو مقصد یہ ہو تہی ہی تے جی کہ شاعر موجود ہیں ساین ادل سمرو کونے مو زندگی میں پہرے ہوں کتاب ادل سمرے جو پوپٹ جڑا گی تا پڑے ہو آئے انہیں کو پو جیتن جی کانفرنس آچر جا احوال ساین آیاز گولہ جو کتاب مختار ملک جو کتاب اکبال شی نے جو کتاب یہ انہوں دور ساین نصیر مرزا جو کتاب ماں اجدی ہیں تاہی ساین نصیر مرزا کے چودہ ہیں تاہا جو نظم انہا تاہی مجھو فیورٹ نظم آئے تاہ سنڈے جو نالو سیپک ہیں تھلڈے جو نالو منٹھار بھر دوست ہویا سنڈے جو نالو آنے تہاں جنہیں بے بیعت پڑو تھا تمام سب نی کے جنہیں ہکڑے ہکڑے جنہیں کے آئیں پیرون دفوں موئی یا گال اوتے ہی میمورائز کئی ہی تو واقعی تاہا سو فلم جی سٹوری ویسری ونڈیا گانا یاد رہ جی ونڈا چاہے چار رہا کا پرانا پنج رہا کا پرانی فلم جی تاہاں انڈپنڈ میں نٹھی ہو جی انہا جا گیت تاہاں کی یاد ہونڈا سٹوری تاہاں کی یاد ہونڈا انہا جی تاہاں راج کمار نرگس جی راج کپور نرگس جی جمیں چھاہو کتھے وچھڑیا کتھے ملیا وہاں شاید تاہاں کی یاد نہیں ہو جی پر تاہاں کی گانا ضروری یاد ہونڈا انہاں ہم انہیں ساتھ آنکھے ٹیکسٹ بک میں جی کے سبقہ ہیں جی کے نصر جا سبقہ ہیں وہے تاہاں کی یاد کون ہونڈا پر جی کے تاہاں بیٹا پڑھا اصلا سب نہیں مجھا اچھوڑے بارو ایران جی سب نہیں کی یاد ہونڈا یا جو جو ماتی سب نہیں کی یاد ہونڈا یا واری تارا گول تارا یا سب کن تنجھ سارا قدرت وارا انہاں جب ابا ٹریٹری چار چار شیر حرکیں کے یاد ہونڈا وہ انہاں کرے جو انہاں دور جی اسان جی پرسنلیٹی ڈیولپمنٹ آئے جہاں دور میں انہاں شخصیت جی تعمیر جی ضرورت اسان کے آئے سو بحث کرن جو جے کہ نہیں ہیں موضوع آئے ہیں ہجن گھر جے آئے ہیں ہنکس میں جے ڈسکیشنز کا علاوہ بے اکیڑا راؤنٹیبل ڈسکیشنز بھی تھے انہاں گھر جن آئے ہیں انہاں میں موضوع ڈسکس کجن انہاں میں انہاں ادب جو انداز ڈسکس کجے جے کو اندر دہن سالن تائیں کارگر ہو جے تاسہاں کے وے فاروڈ اسٹرٹریجی دے گال کرنیا سو مجھے مکالے جو جو کما سب میٹ کرائیں دوں وہ سا جو مکالوں تے کون تو پڑا سی تھی تھے پئی چھاکان تو اساں بارانے ادب جی اہمیت تکھے ہی نظر انداز کرے چھا جو اکڑا 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 رسالو جے کو گلو پھل ہے میں انہاں گلو پھل جے حالت زارتے چھا روان چھاکان تو وہ جے کو اداروں کڑے تھو انہ جے حالت زارتے یہ سبی روان تھا مزی جی گالی ہے تو روان سبی تھا پر انہ کے تبدیل کرنے جلائے کو اکڑا جنے چھاکان تو وہ بھی ہر ور جائے لائکیترہ دفعہ ور جائے چکا ہوں تو پان سب ہی رڈیوں تو کریوں تھا تو ابھی بورڈ بچائے ہوں میں سرتیوں جو رو لائنن سب نی کے چھلے کرے پر گلو پھل ہکڑا واحد اکڑا رسالو جے کو باردن جو جے کھے ہنوکت پہنجے پریزنٹیشن جے لیا زکھاں الائکیتروں اکتے ونجی چکو جن گھر جے ہاں پر اوہو بے اسامت سال میں شاید ہے کوئی ہے بہو نے جا شمارہ کے دمیز تورت نہیں کرن تھا پیا روشن تارا جو ذکر نکتو جے کو اکلو تو پرگرام پاکستان ٹیلی ویزن تے باردن جو وی ان یا پنجیو ان منٹن جو پرگرام آئے انہ پرگرام جو ماں حسو برہوایاں ماں انہ جو سنگر رہوایاں ماں انہ جو شایر رہوایاں ماں انہ پارٹیسپنٹ رہوایاں مو انہ کے ہوسٹ بھی کھو آنے جا کچھ خاص پروگرام مو ہوس بھی کھانا حالانکہ ایک ہی روایت ہے ترگو چھوکریوں میں اس بان ہی انہوں کے ہوسٹ کرنے انہ پر اسام میری ٹائم میوزیم میں سپیشل پروگرام سے ریکوارڈ کیا سا انہوں کے ہوسٹ کرنے جو ازاز مکہ ملیو ہے جہنمونسا انہ کے فارمالیٹی ہے جو طورت ہے صرف اکڑو پیٹ بھرن جلا ہے ہفتے میں وی ان منٹن جو پیٹ بھرن جلا ہے جہنمونسا انہ کے پیش تو کہے ونجے ماں حال جو حال تھو بدھیں آتا اساں جے بارانے عدب جے حال جو حال ہی ہوا آنے تاہاں جے کہنے لیٹ می سٹارٹ فرم دی ویری بیگننگ تا مو کھے انہ لفظت ہے یہ اترازہ یہ بارانوں عدب نہ ہیں یہ باران لائے عدب آئے آنے تاہاں جنہیں پہنجے کتاب اکھے کوٹ کھا تو مو لکھا ہے باران لائے شائری بارانی شائری کہنے کونے لکھے ہو بارانی شائری کہیں گے یار ہے نہیں شائری تو بارانی آن شائری کرنے کام دیا چھے یہ تیرم ہی چینج تھے ہنگور جے باران لائے شائری آئے بارانی شائری انہیں بینی ٹرمز میں فرق کا آئے وہ ہی محسوس کرے سکے تو جہ کوئے معاملے میں حساس ہو جے سائے ایاز گل جنے سیکرٹری جنرل ہویا عدبی سنگت یاد تاہکڑی قراردات پاس تھی ہوئی مکہ اجو نہیں ہتا یاد آتا اخبار ان کے انہوں میں جھلے ہوئے ہو تاہ سندھی عدبی سنگت کے سین آلے سین بھلے لکھو پر ساس نہ لکھو چھوتا انہوں جو مفاومی بھی اتھو تھی ہو جو مکہ یاد آتا نواب شاہ بارے اسان جے کاروباری کمیٹی جے اجلاس میں جہ میں اسان جی یونیسٹری شاہ کے علاق میں لے ہوئے ہو انہوں میں یہ ایک قراردات پاس تھی آئے انہوں پو تاہاں رسو تھوڑو عرصو انہوں نے امپلیمنٹ سے ہو آئے انہوں پو اسان انہوں نے جی تمیز ہی چھڑے دینی سے شن جے معاملے میں سنزیٹیو تھےڑوں پوندو اسان بارانی شاعری ہے کہ بارانی شاعری ہے بارانی شاعری ہے بارانی عدب کے بارانوں عدب سمجھاؤں تھا تاہ نہیں ہی اسان انہ کے اتری اہمیت کون تھا رہی ہوں آئے اہمیت کون تھا رہی ہوں یعنی اسان کے کڑنے کڑنے ہوں تھا ماں کہیں بیماری میں مبتلا آئے ہاں انہوں نے جو مکھے ادراک ہیں احساس آئے ترہی ماں انہوں نے جو علاج کندھو سا اسان کے افسوس ہی ہوا تاہ باران جے عدب جی اہمیت کتری آئے انہوں نے جی ضرورت کتری ہے بہ الگ الگ شئی ہوں نے انہوں نے جو ادراک ہی رہو دو تو انہوں نے جو اسان کیا تیستائی اسان انہوں نے جو ارنجمنٹ کیے کندھا سے تاہ مکھے جے کہنے بکھا ہے تاہ انہوں نے بکھا جو ارنجمنٹ کیے کندھا سے وے فارورڈ سٹیٹی جے حوالے ساں مہوں نے بیٹری سلاہ ہوں لیڈیون احساس آمت انہوں نے انتہائی افسوس جے گال بدھایاں تاہ بہہزار سوہ میں جو گزرل سال جیئے تاہ مو جو باران جو کوئی بھی کتاب کو نہ آئے ہو تاہ لینگویج اتھارٹی جے پا رہا ہی مکھے جج مقرر کے ہوئے 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 ہو بارانے باران جے عدب جے حوالے ساں کل پنجے کتاب باران جے عدب جے حوالے ساں پورے بہہزار سورہ میں چھپیا آئے انہوں نے پنجن کتابن میں تاہ مجھے دل جی گال جے کہنے پچھو ہا مو انہوں نے کے اکڑو دفعوں نے لیک کیترہ دفعہ پڑھے ہو تاہ تیسا گے تو تاہ پہنے دفعے پڑھنے ساں مجھے نظریوں کچھ بھی ہو جے مزاج کچھ بھی ہو جے مو انہوں نے کے بار بار پڑھے ہو تاہاں انہوں نے کے باران جے عدب تا پڑھے جی گالا عدب بچ کون تھا چاہی سگو تاہاں وہ پنجے کتاب کھانی پڑھو وہ پنجے کتاب جے کہ مکھے موکلیا ویا انہوں نے کتابن میں منا جے کہنے یہ عدب بات پو ایڑا کتاب تو میں روزانو ہکڑو کتاب ملکھی سگا دوں جے کہنے یہ کنٹریبیشن ہاں تاہاں کوئی بیداروں مکھوں روزانو ہڑو ایکڑو کتاب لکھ رہا ہے یعنی افسوس ہو جے کو بیسٹ کتاب ہو وہ ماں وڈی ذمہ داریس ہیں کرو ٹائم چاہوں تو اندھن میں کانو جے چوندان اندھن میں کانو جے تے وڑن ہو جے تے کانڈیرو بھی درخت آئے مکھے انہوں نے سب اختلاف ہو وہ جے کو بیسٹ ہو جنہیں مو مارکو ٹوٹل کہے ہوں وہ کتاب میں مکھے کتاب میں کوئی بھی کانو وڑن ہو پر انہوں نے لیہاز کھا مارکو انہوں نے جو وڈی کوئی ہوں ہیتہوں مکھے آتھارٹی جے دوستان جو کالس پہ آنس ہیں آخری ڈیٹ گزری ہے یا مربانی کرے ریزلٹ موک لے ہو ریزلٹ موک لے ہو ریزلٹ موک لے ہو وہ کتاب میں انہوں نے میار مطابق کون ہو جائیں کہ بہترین کتاب جو ایوارڈ دیجے یا تا ایڈی کا ہجے کا ایڈی کرائیٹریہ تو بھائی ہنہوں نے مارکو انہوں نے ہیٹھ وارن کتاب ان کے شامل نہ کئے ہوئیں دو ایوارڈ میں شامل نہ کئے چھاکن دا ماں مطمئن نہ ہیا انہوں نے میار مجھا مطمئن نہ ہیا اکڑو جمبلو اساں اکسر بدلنا ہے بار دن جل ہے بار تھی لکھنوں دو پہ ٹھیک آپ دو سے یہ جمبلو تا یقین کرے ہو تا یکین کرے ہو انہوں نے ہکڑے جو تو انوان آئے گیتن جو بھمب ہو رہی ہوں آئیں وہاں کیفیت تاریخیاں تھی تھی تا ہر کیفیت میں بار دن جل ہے کون تھا لکھی سگو آئیں وہاں کیفیت کرنے کرنے تا یہ بیچے تھی جو وہاں پہنجو پانا تاں کے مجبور تھی کرے پہ جو تماں انہ جلائے نہ فقط بار دن ساں انٹریکٹ کرے انہ کے تاں ریال بڑھائے ہو بلکہ انہ ساں گڑو گڑ تاں انہ میں وہاں صرف ڈکشن ضروری نہ ہے بری افسوس جی گال جی موچ بارانی شائری ہیں باردن جی شائری میں فرق محسوس کون تو تھی اسانوٹ اسانوٹ باردن لائے شائری باردن بابت شائری کے بھی گرد تو ملایا ہو جائے مانا ماں باردن بابت چوانا تو مجھے دے سجا پیار آبار یہ ماں باردن بابت تو شائری کیا وہ انہ میں ہونے جو کو بے سمجھے ہیں فہم جو عمل دے خلقوں نے جی جی زیب گال کئی واہ جی گال کئی تاں سامت ہر بیت میں میسج ہوندو انہیں منسٹرن میں کیڑو میسج جاتے ہیں جی کو پیکھے پگ بدایے سوئی ماں کی مکھن کھائے کیڑو انہ میں گہروں میسج جاتے ہیں آگا سلیم صاحب ہے یہ کوٹ کے ہوتا ہے سائن اسیر انہ محفل کے ہوسٹ پہ کہے ہو ممتاز مجزہ سٹوڈیو کراچی میں جنہیں سامکسود گل صاحب سالگرہ ملائی سے باونجا ہی سالگرہ ملائی سے انہیں کنکلیوڈ ڈاڑو مختصر کرے چی ماں فکت اترو چون دوں تا جی یاسر ہے انہیں بیت جو مفاہم سمجھو تو جی کو پیکھے پگ بدایے سوئی ماں کی مکھن کھائے تاں سو تاں انہیں بین سٹوڈن میں میسج کیڑو آ یعنی جی کا جنہیں سہان بھی لیا کہ موچڑو چاہوں تھا تو اندر باہر سوجھ رہے جی گال تھا کہ وہ انسان جو اندر بھی سوجھ رہو ہیں باہر بھی سوجھ رہو انہیں بھی نہیں جی سجندہ سائی جی کا معاشرہ میں تبدیلی اچھے سگے تھی انہیں جی ضرورت ہے انہیں جی لیکن کو جی مو انہیں میں سلا ہوں نہیں اسان جو باہر ہیری پورٹر کے سنجانے تھو اسان جو باہر انہیں کردارن کے سنجانے تھو ڈورا جا کردار ایلسا جا کردار مکھے خبر کونے مجھے گھرڑا ہے باہر جنہیں مکھے چون تھا تو ایلسا واری گوڑی وٹھیت جانتا ہے مجھے خبر تھی پہتا ہے ایلسا کو کردارا کو کردارا مجھے باہر بتائے کے چون تو سجانے مجھے باہر دو دیکھے سوڈے کے چون تو سجانے مجھے باہر بغتاور کے چون تو سجانے مجھے باہر بھٹائی کے سچل کے چون تو سجانے دولی دریہ خانے کے چون تو سجانے اساں پہنچھاں کریکٹرس جے زریعے اُنھاں تاہیں چھونا تو تھی سپے وظہ اندھ جو کریکٹر وکرکٹر نہ تو تھی سپے چھاں بارڈا جے کارٹونز میں چھونا تھا اساں جے چینلز پرو柱وٹو�나 جے لائے 선�ریقاپر شنڈھاں چینلز پروڈیوپ市ونڈھا چینلز کا ٹھوٹو MHOU Pinterest اچھاں جے ماں پہنچے گھر جے بارڈن کے ننڈے لائک ہو ہونے ٹھیک یوں ذہن میں ویدھویا تا ماں پہنچے دوست ساں دھنے دوست سے ملنے ہوں جاں دوستے نالو چھا ہے بھیٹائی ہانے پہنچے بارڈی یکے انہیں خبر ہے ننڈے لائک ہو ٹھیک کوئی آرہی یکے ننڈے لائک ہو خبر ہے تو مجھے اکڑا دوستہ انہیں نالو بھیٹائی ہے ماں انہوں سے ملنے تو آجا ہمیں ایک دوستری سان بھیلے ہوں جام کیا نام ہے انہوں نے اللہ اچھا ہے چھل انہیں وہ دوست ہے انہوں نے انہوں نے سچال ہے انہوں نے بھی نہیں ہوتا ہوں بیسٹ فرینڈ کے دور باع رکے ذہن میں ایک خیال ہاشتا ہوں تو تخیل دوران دوران جو جوزwoین سال انہوں نے دیکھا رہا ہو جہ کا نادر جملی جو تھائل سٹیچو آئے کہ تہیی آئے بٹائی تو انہوں نے ذہن میں اکڑوں خاکو بھی اکڑے بارن جو ذہنے میں خاکو بے ابریو چونڈ جو مقصد دی ہوا تھا یہ انہیں ساں جے کہ کریکٹر ساں ہیں وہ انٹروڈیوز کیر کرائیں دو اساں جے شہرن جانالا اساں جے وطن جانالا اساں جے باغن جانالا قدیم باغن جانالا اساں جے کردارن جانالا جنہیں اساں انہیں انکلوڈ کرے بارن کے بدائیں دا سنوں تنہیں انہیں کی گال سمجھے کیر تو چاہے تو بارن جو لٹریچر نتو کھپے مونجو جے کو بیو کتاب ہے وہ جنہیں بیہر ہے بیو چھاپو انہیں چھاپے تو بہ ہزار کپی انہیں جو چھاپی انہیں چھاپی انہیں چھاپی انہیں چھاپیوں موکھے خبر نہ آئے خدا تو جانے ہے تو آکسفورڈ بارن کے وہ کتاب کہیں پہنچائے پر آکسفورڈ جے گریڈ سیون میں سکس میں فور میں انہیں موجہ بہتہ شامل کیا ہے جے کو سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن جے لائے انہیں ایڈیشن چھاپیا ہے انہیں میں الگ شائری شاملہ آئے جے کا پیور دی آکسفورڈ بارن جے کے سندھی کتاب ہے انہیں میں الگ شائری شاملہ انہیں موسا راب تو کھے ہو تا آسان ہی شائع کرے چھا دیا ہے نہاں تا آن جے آسان جے آسان جے میکڑو امویو ہون دو تا جیہاں سب آنے تا آئتراز نہ کرے امویو جے ضرورت کونے مکھے اعتراز جگالی کونے ہی بارن جی شائع ہے بارن تا ہی پہتی مانا مجھے مقصد حل تھی ہو پر یو انفرادی طورت ہے آسان جہاں ہر کوئی تو کرے پہ ہو یعنی وفا ملابک شائع کتاب تو چھپ رہا ہے لینگویڈ آتھارٹی ہے پر آسان جہاں کوئی بھی ایکس وائز ایڈ آسان جہاں آلیف بے تھے وہ پہنجے خرچ ساں کتاب چھپ رہا ہے ادارہ چھونا تھا چلڈرن سیلز قائم کن پہنجن پہنجن ادارہ جی اندر چھونا تھے چلڈرن سیلز قائم تھے آسان وٹ بالک عدبی بورڈ چھونا تھے قائم تھی سگے سندھی عدبی بورڈ آئے تھا بالک عدبی بورڈ جہاں جو کم بار ہوئی ہی ہو جے تو چلڈرنس لٹریچر فیسٹیویل منقعت کرائے یوٹیوب تے بارن جہاں چینل سجن جہاں تے بارن جہاں سندھیہ میں کارٹون سندھیہ میں گیت ہے یہ کشن چند بیوست کھاں وٹھی یہ مومن صدیق مسافر کھاں وٹھی یہ مرزا کلیج بیگر کھاں وٹھی اجو دینہ تائیں وفا مولا بکشہ جے نظمن تائیں چھونا تو گائے سکتے جنہیں لینگویج اتھارٹی پوری اکڑی سیریز سیڈیز جی آپ میڈم فائمیدہ جو دورہ میں جنہیں وہ ریلیس کرے سکتے ہیں انہوں نے تاں اکڑے میں اکڑو تاں انہوں نے جو گیت بسو تک لا جواب آئے اور بارڑا نہیں گائے وہاں ہے یہ بارڑا آئی رہا سوریلا بارڑا تاں آنڈا کے تھوں جن کو تاں یہ گریڈ ون کھوٹھی گریڈ فائیو تاں سب ہی گیت ریکوارڈ کر رہا ہیں نامم کنات میں کئی بھی شیک ہونے پر جیئے تھا انہوں نے تمام وڈو خرچ چند وارو آئے یہ تمام مہاں کو پروجیکٹ آتا ہے انڈیویجولی انفرادی طورت ہے کوئی بھی نہ کر سکندو کندو تاں تک جی پاؤندو بارڑکے کلرز اٹریکٹ کندہ ہیں ماں کے طرح پہ سب پہنجا لگائیں اندھوم جو ہر پیج کلرڈ ہو جے ہیں آرٹ پیپر تے انہوں نے جو الیلسٹریشن ٹھہل ہو جے تاں نے ویجڑے میں لٹھو ہوندو سندھی کا وارے چھپیو آئے بارڑا جو شاہ انہوں نے کس میں جے لیٹریچر جی ضرورتا ہے پر انہوں نے لٹریچر سنگٹ پوئیوں سیڈی بھی لگل ہو جے جے میں یوٹیوب جی ایڈریس بھی ہو جے تھا یہ اٹیب ڈسی سگو تھا انہوں نے انہیں نظمن کھے گائل پرفارم کل کارٹون سی صورت میں اینیمیشن جی صورت میں بارڑکے دکھا رہے ہو جے بارڑکے ہمیشہ کلرز اٹریکٹ کندہ یہ ادارن جو کمائے یہ یاسر کازی اکیلو کون تھو کر سکے ادارن کے پہنجے اندر چاہے وہ سندھولا جی ہو جے چاہے وہ لینگویڈ اتھارٹی ہو جے چاہے وہ سندھ جو ثقافت سیاد نوادرات کھاتو ہو جے اندر چلڈرن لٹریچر سیلز قائم کرنا پاندہ جن میں آڈیو ویجول جو الگ اکڑو کھاتو ہو جے انہوں نے جی موچے ہوتا ہے راؤن ٹیبلز جے ذریعے انہوں نے جے کے لکھن تھا بارڑن جلائے جے کے لکھن تھا بارڑن جلائے تا موکے دہا نسری شیعوں ہننہیں ان موزون تا لکھی دے مانا ایڈا کتاب بھویا ججمنٹ میں جے کے جنے تا موکے یہ لگے پہ تا اکڑا مذہبی پیور مذہبی اکڑا مزمون جے ہوندہ ہے مانا نماز جی اہمیت تا تے مزمون آئے آئے انہوں نے بجانا گیا لائن تھا تا فلانے فلانے کھو پوچھو تا نماز جی اچھا اہمیت ہے تو انہوں نے انہوں نے شروع کرے ہو یہاں کٹی کہانیاں ایڈا کٹی کتاب ججمنٹ جلائے چوڑا جو مقصد یہ آئے شیعوں گڑائیوں کلرڈ بکس اور پبلکیشنز جو رواج عام تھے انگور جے ادارن لائے انہوں نے کم کرنے پاؤں دو پہنے جے بجٹ ماہ کڑوں حصوں مختص کرنے پاؤں دو چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول جو جے کو انکاد آئے وہ انجیوز جے پارا پیسن کمائن جلائے نا پر ہیڈن ادارن پارا بے لاؤس انداز ہمیں سکولز میں ہوں جی منقعت کے ہوں جے بارڈن جا کتاب چھب جن وہ سکولز تاہیم پہنچا نہیں انہوں نے پرنسپل یا انہوں نے ہیڈ ماسٹر کے پابند بنایا جیتے چٹا بیٹی جا مقابلہ کر رہا ہے انہوں نے تاہاں انعام ایوڈیو اے نہ فقط انعام ایوڈیو بلکہ انہوں نے چوتھا انہوں نے چار نظم میں یاد کرے چھے تا جی ہیں انہوں نے تاہی پہنچے بے انہوں نے پڑھے بے انہوں نے سمجھے بے انہوں نے فہم میں ادراک میں اضاف ہو بھی تھے بارڈن جو ریگولر رسالو شدید کھوٹا انہوں نے رسالو بھی کلرڈ ایلسٹریشنز تے مشتمل ہو جے جے کو ماہوارا چھے جنہیں نونیحل ماہوارا چھے سگے تو پھول میکزین ماہوارا چھے سگے تو نوائے وقت چھونت ہو چی سگے سندھیہ میں بھلا اکڑو کلرڈ میکزین چھونت ہو چی سگے انہوں نے جلے تاہاں کے کترہ مانو ہائر کرنا پوندہ تاہاں جی دہن پندرن جنہوں نے بہترین ٹیم انہوں کے ممکن بڑھائے سگے تھی کو مسئلہ کو انہیں پر ادارن جلائے کو مسئلہ کو انہیں انفرادی طورت ہے یقینی طورت ہے یہ مسئلہ آئے انہوں نے سفارشن میں بلکل انہوں نے سفارشن میں جن سفارشن جو مذکر کہے ہو انہوں نے سفارشن میں بھلا ادبی بورڈ جو قیام چاہے ہو ہو کہیں سیل جی صورت میں فی الحال کہیں ادارے جن در قائم تھے مستقل طورت ہے انہوں کے اکڑی انڈپینڈنٹ حیثیت ملے یا اوٹانومیس حیثیت ملے انہوں نے جی تمام گھنی انہوں نے جی تمام اشد ضرورتہ ہے مطبع سب نی دوستان جو تھوڑا ہے تو ہیں انہوں نے انہوں نے سرکاری دار انہوں نے دوری موئے لیٹ می ریپیٹ تا ٹی وی چینلز کے پہنجو کردار ادا کرنو آن پہنجے ان اشریات جو اکڑو حصو مختص کرے بھارڈن کے دنو آن تا جی ہیں اسان جو بھارڈن جی تعمیر اتھی سگے بھارڈن جی تعمیر اتھی نہیں تا اسان جو 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 کو اندر نسلہ ہے وہ اسان کے یا تنابین ملن دو یا تکم بین ملن دو این پو شعور جے حوالے سان اسان سبھائی جے کے ٹرہیوں نکتے لائیں جے مو ذکر کہو تا اسان سبھائی انہیں رسالن جی پیدا وارا ہے ہوں کو بھارڈا آکھیں جے تارڈا جی کو گلن جڑا بھارڈا جی انہیں بالک تحریکوں جی پیدا وارا ہے ہوں تا جی کرے بہلی اندر نسلک ہے وہ ساگی خوبصورت نمونیواری افضائش دین جلائے پرورش دین جلائے اسان سبھائی کے ہانے اکھ پٹھنی پاندی بھاران او دب ہر دور جی ضرورت آئے ہن دور جی بزرورت آئے اندر دور جی بزرورت رہن دی آئیں اسان جا سینئر یکین ان اسان کے یوگ دائیں دا تا اسان جی وی فارڈ سٹریٹی جی انہ کھائیں لاو اچھا ہو جان گر جی تا سبھائی دوستان جی وری مہربانی جی بھاران او دب